اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو الحجہ کا پہلا عشرہ چل رہا ہے جس کے بارے میں پچھلے جمعہ کو میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ ایام ایسے ہیں کہ ان میں ہر قسم کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے تو اس کے کچھ ایام گزر چکے ہیں اور کچھ باقی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف رجوع اور انعابت کی سعادت سے ہمیں بہرہ بر فرمائے اب جو دن باقی ہیں ان میں کچھ ایسی عبادتیں ہیں جو ان دنوں کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہیں اور نو دلہجہ کو یعنی منگل کے دن آنے والے منگل کے دن اس کو یومِ عرفہ ہے ہمارے لحاظ سے اور یومِ عرفہ کا روزہ رکھنا اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو شخص یومِ عرفہ کا روزہ رکھے اس کو اس کے ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے تو اس نے بڑی فضیلت اس عرفے کے دن کے روزے میں ہے اللہ تعالیٰ اس فضیلت کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے یہاں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عرفہ کا دن ہمارے لحاظ سے بھی وہ دن ہوگا جس میں حجاج عرفات میں وقوف کرتے ہیں ہمارے اور سعودی عرب میں عام طور سے ایک دن کا فرق رہتا ہے یعنی سعودی عرب میں عرفے کا دن پیر کو ہوگا اور ہمارے لحاظ سے منگل کو ہوگا تو بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یومِ عرفہ کی جو فضیلت ہے یہ اسی دن ہے جس دن کے حجاج عرفہ میں عرفات میں وقوف کر رہے ہوں لہذا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لحاظ سے بھی ہمیں پیر کے دن یومِ عرفہ کے آقام اختیار کرنے چاہیے اور کہتے ہیں کہ کیونکہ عرفے کی فضیلت اسی وجہ سے ہے کہ اس دن حجاج عرفات میں وقوف کر کے حج کا سب سے بڑا رکن ادا کرتے ہیں لہذا کیونکہ وہ پیر کے دن کر رہے ہیں لہذا ہمیں پیر کے دن کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا یومِ عرفہ بھی وہی ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے جو چاند کے اختلاف سے جو دنوں میں اختلاف ہوتا ہے دنیا میں کہ باروقات ایک دن کا فرق پڑ جاتا ہے تو اس میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ ہر جگہ اس کے اپنے افق کا اعتبار ہوتا ہے ہمارے افق کے لحاظ سے جس دن نو تاریخ ہوگی اس دن عرفہ کا دن ہوگا ہمارے لحاظ سے اگرچہ سعودی عرب میں ایک دن پہلے ہو گیا شبِ قدر کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ شبِ قدر میں بھی عام طور سے ہمارے اور سعودی عرب میں ایک دن کا فرق ہوتا ہے تو بعض لوگیں سمجھتے ہیں کہ جس دن وہاں شبِ قدر ہو رہی ہے اسی دن ہمارے ہاں بھی ہوگی یہ بات غلط ہے ہمارے ہاں کی شبِ قدر اسی دن ہوگی جو ہمارے لحاظ سے تاک رات ہوگی آخری عشرے رمضان کی تو اس لیے ہمارے لحاظ سے یومِ عرفہ کے جو احکام ہیں وہ منگل سے شروع ہوں گے نہ کہ پیر سے ایک بات تو یہ ہے اور یومِ عرفہ میں ایک حکم تو یہ ہے حکم سے میری مرادیہ کہ فضیلت بیان کی گئی ہے عرفے کے دن روزہ رکھنے کی کہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرما دیتے ہیں لیکن یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جن جن اعمال کے بارے میں احادیث میں یہ آیا ہے کہ اس سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس سے مراد کبیرہ گناہ نہیں ہے اور حقوق العباد نہیں ہے بلکہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے صادر ہوتے رہتے ہیں اللہ بچائے تو وہ مراد ہیں کہ وہ معاف ہو جاتے ہیں جہاں تک کبیرہ گناہ کا تعلق ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت فرما دے اسی طرح حقوق العباد جو ہیں بندوں کے حقوق وہ بھی محض روزہ رکھ لینے سے معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ صاحب حق کو اس کا حق نہ پہنچائے جائے یا اس سے معافی نہ مانگی جائے